صوفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ منات بدھ کے نام پر احرام باندھتے جو مقام مشلل میں تھا وہ صفا اور مروہ کے درمیان حج و عمرہ میں صحیح نہیں کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تواف کیا اور مسلمانوں نے بھی تواف کیا صوفیان نے کہا کہ منات مقام قدید پر مشلل میں تھا اور عبد الرحمان بن خالد نے بیان کیا کہ ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت انسار کے بارے میں نازل ہوئی تھی اسلام سے پہلے انسار اور قبیلہ غصان کے لوگ منات کے نام پر احرام باندھتے تھے پہلی حدیث کی طرح اور مؤمر نے زہری سے بیان کیا ان سے عروہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ انسار کے کچھ لوگ منات کے نام کا احرام باندھتے تھے منات ایک بطھ تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رکھا ہوا تھا اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم منات کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4861